بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹی سپون رائی لیے اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے رائی جب چٹکنے لگے گی تب تک پکائیں گے اس کو 1 ٹی سپون میتھی دانا ایڈ کریں اس میں دیکھیں ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے لیے جو فائن چاپ کی ہوئی تھی اس کو ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے سے گولڈن براؤن کریں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل پر جو نئے ہیں جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں اچھے سے ہم اس کو گولڈن براؤن کریں گے 5-7 منٹ تک اس کو تلیں گے پیاس کچھی نہ رہے اب دیکھیں ہم نے میں نے 3 میڈیم سائز کے پیاس بلکل فائن چوب کر کے رکھے تھے اس کو ایڈ کیا ہے اس کو تھوڑا سا کور کر دوں گی تاکہ ٹیماتر جو ہیں گل جائے دو سے تین منٹ کے لئے میں نے اس کو کور کیا تھا دیکھیں ٹیماتر ہمارے بلکل نارم ہو گئے اس میں میں نے دو سے تین ہری مرچیں فائن چوب کی ہوئی تھی اس کو آئٹ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ادھرک ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر بلکل باریک چوب کیا ہوا ون ٹیبل سپون اس میں میں نے پیسی لال مرچ ون ٹیبل سپون دھنیا میں نے موٹا کٹا ہوا لیا آپ چاہے تو دھنیا پاورڈر بھی ایوز کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے میں نے اس میں مجھے اس سبزی میں موٹا کٹا ہوا دھنیا پاسند ہے تو میں نے وہ ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو دھنیا پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اب میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر ون ٹیسپون بھر کے یہ دیکھیں اب اس میں میں سبزیاں ایٹ کر رہی ہوں گوو بھی میں نے ایٹ کیا آلو ایک ایک کپ میں نے لیا ہے بیگن لیے مطر گاجر شملا مرچ اور بھی سبزیاں آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں لوکی یوز کر سکتے ہیں ٹنڈے یوز کر سکتے ہیں آپ جو چاہے سبزیاں جو آپ کو پسند ہو وہ ساری سبزیاں اس میں مکس کر سکتے ہیں اس کو مچے سے تل لیں گے سبزیوں کو تھوڑا سے اس میں پانی ایٹ کر دیں گے ایک کپ کے قریب ایٹ کر دیں گے ایٹ کر آلو اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کے دیکھیں کھول آگئی ہے ثوڑا سے اس کو اور مکس کر دوں پھر ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں اس کو چیک کر لیں گے تاکہ سبزیاں ہماری اچھے سے گل جائیں بس ٹوٹے نہیں سبزیاں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ گلی ہوئی بہت اچھی ہونا چاہیے لیکن کھلی کھلی سبزی بنی ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں پورٹو تھری ٹیبل سپون تقریباً میں نے اس میں میتھی اس میں میتھی تھوڑی زیادہ ڈلتی ہے بہت مزیکی لگتی ہے کیونکہ مکس سبزیاں آپ چاہیں تو فریش والی جو میتھی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں سوکھی ہوئی میتھی یوز کر رہی ہوں سبزیاں ہماری دیکھیں بلکل گل چکی ہیں دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کا بڑی سی ہری مرچیوں رائٹ کر رہی ہوں میں اس میں بس سبزی ہماری بلکل تیار ہے اس کو آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی ہے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے سبزیوں کا بلکل بھی کھوٹی ہوئی سبزیاں نہیں ہیں اور کھلی کھلی سبزیاں بنیے اور اس میں بہت زیادہ آئل بھی نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ہوتے ہیں بلکل تلی ہوئی ہے اور کھلی کھلی سبزی بنتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل پر جو نئے ہیں جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی